لیتشے کی دس سپیک زردوشترہ کا مطالعہ کرتے ہوئے خیال آیا کہ زردوشت کے ماننے والے تو ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہیں کراچی میں ایک پارسی کولونی بھی ہے سننا تھا کہ پارسی اپنی ڈیڈ ونس کو ٹوفر آف سائلنس پر رکھ دیتے ہیں جہاں گد انہیں منٹوں میں گھا جاتی لیکن میں نے تو پارسی قبلستان کے بارے میں بھی سنا ہے حتیٰ کہ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بھی ایک پارسی قبلستان ہے کچھ تصویر بھی دیکھی ہیں تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لاہور کے بعد آمی باغ میں کہیں ایک پارسی قبلستان ہے زردوشت کے ماننے والوں کا ایک قبلستان ہے لاہور میں کوئی ٹوفر آف سائلنس نہیں ہے ٹوفر آف سائلنس کراچی میں ہے یا مومبے میں ہے رابلپنڈی میں اور لاہور میں زردوشت مذہب کے ماننے والے اپنے ڈیڈ ونس کو اپنے پیاروں کو جب وہ اس دنیا سے چڑھا جاتے ہیں دفن کرتے ہیں میرے لئے یہ ایک اچمبے کی بات تھی خیر یادگار والے پل سے گزر کر ٹرکوں والے اڈے کے پاس کہیں پارسی قبلستان ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے یہاں ٹرکوں کا اڈا بھی ہے بادامی باغ بھی ہے بھیڑ بکریاں بھی ہیں فروٹ کی ریڈیاں بھی ہیں کھلے اوے انجن بھی ہیں چنگچی اور بسے اور گڑے ٹرک بھی ہیں یہاں تو دور دور تک پارسی قبلستان کا کوئی نام و نشان مجھے دکھائی نہیں دیتا اور یہاں کسی کی بلاہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پارسی قبلستان کہاں ہے گرد و غبار کالک جانور شور شرابہ جلسے موٹر سائیکل رکشے پارسی تو بہت ہی نفیس اور متحمل مزاج صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں یہ قبلستان کہاں بن گیا ان نوجوانوں کو بھی علم نہیں ہے لوگ سب سے شام تک ان مشینوں کو خون پلاتے ہیں انہیں موت کے بارے میں سوچنے کا وقت کہاں ملتا ہو موت کے بارے میں تو وہ سوچیں جو زندگی سے لطف اٹھاتا ہو یہاں تو ہم تو جینے کے ہاتھوں مرچلے کے مصداق بس کام ہی کام ہے یہاں جاتے ہیں یہاں یہ صاحب پوٹوہار سے ہیں ٹرک خراب ہو گیا تو یہاں پڑے ہیں ورنہ اس وقت ڈبلے ڈبلے ساجی ڈبلے کرتے ہوئے جرنیلی سڑک پر ہوتے ہیں ان مزدور لوگوں کی گرد و پیش سے لائل میں مجھے زچ کر رہی ہے کم از کم یہ تو پتے ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی مندر ہے کوئی مسجد ہے کوئی خانخواہ ہے کوئی قبرستان ہے یہ تو لوگ جانتے ہی ہوتے ہیں لیکن شاید زندگی کی مصروفیت اس طرح بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے ورکشاپ سے نکلتے ہیں اور گھر جاتے ہیں گھر سے ورکشاپ آتے ہیں اس کے علاوہ زندگی کچھ ہے نہیں ہے ادھر یہ صاحب زندگی کا سارا غم دھواں میں اڑاتے چلے جا رہے ہیں غیبہ خانے میں دھواں بن کے سمائے ہوئے لوگ جانے کس دھن میں سلکتے ہیں اپنا مقصوم ہے گلیوں کی ہوا ہو جانا یار ہم ہیں کسی محفل سے اٹھائے ہوئے لوگ غیبہ خانے میں دھواں بن کے سمائے ہوئے لوگ جانے کس دھن میں سلکتے ہیں بجھائے ہوئے لوگ لیجے صاحب تپش شوخ نے ہر قدم پہ ایک دل باندھا اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں یہاں پارسی قبرستان کا تو کوئی نام نشان نہیں ہے لیکن بہرحال نشانیاں کچھ ایسی ہیں کہ سامنے سے آپ کو یادکار نظر آئے گی بادشاہی مسجد کے گنبت نظر آئیں گے کالے رنگ کا گیٹ ہوگا ایک ٹرک کھڑا ہوگا کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے نقشہ کچھ ایسا ہی ہے بلے اس قدر آباد نہیں اب یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ در کوئی قبرستان ہے ہی نہیں سرے سے انکار کر رہے ہیں کسی قبرستان کے ہونے کا میں سفارش بغیرہ کا قائل تو نہیں ہوں لیکن جو کام ہمارے ہاں پاکستان میں پیسے دے کر ہو جاتا ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں لیکن یہاں صورتحال کچھ اور ہی ہے یہ صاحب پیسے پیسے لے کے اندر جانے نہیں دیں گے اور نہ مجھے قبرستان کا بتائیں گے یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ مجھے کسی قبرستان میں جانے کے لیے سفارش کروانا پڑ رہی ہے حتیٰ کہ میں پیسے دے کر بھی جانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ صاحب مانے تو صحیح یہاں ڈاکٹر جمشید کی سفاری سے بات بنے گی قدم قدم پہ تھے ناسے تو گو بگو دل بر بلاخر پارسی قبرستان کا گیٹ ہمارے لیے کھل گیا وہ صاحب جو ہمیں یہاں سے واپس بھیج رہے تھے ماہ علمہ کرم ہوئے اندر جانے کی اجازت دے دی میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جمشید کا جنہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی لیکن مجھے ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ قبرستان یہاں اندر کہاں کیسے اچھا تو یہ ہے لیجئے ایک اور دریا کا سامنا تھا مونیر مجھے سامنے سے ایک اور صاحب مل گئے ہیں جی جی انہیں بتایا کہ ان صاحب نے ہمیں جانے دیا ہے خدا کے لیے جانے دیجئے میں اندر آگیا ہوں اور اندر سکوں ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے درختوں کے جھنٹ گھنی جھاڑیاں گریپ روٹ کے باغات جنگل اور گناب کے پھولوں کا تاہد دے نظر پھیلاؤ اور قبرستان کا ایک اور کیٹ کھلے گا تو اندر جا سکیں گے صاحب کوئی چابی لینے کیلئے گیا ہوئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا آگ کی ہی سیر کر لیتے ہیں یہ قبرستان ہی کا حصہ ہے دراصل زرتوشت مذہب کے ماننے والے بہت کم ہے لاہور میں اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت لمبی زندگی پاتے ہیں سال میں وہ ایک آدھ آدمی یا خاتونی دارفانی سے کوچھ کرتے ہیں گریپ فروٹ زبین پر گرے ہیں اور کچھ درختوں پر پیلے ہو چکے ہیں بڑی شانے بے نیازی سے اس باغ کو چھوڑا ہوئے اگر کہیں باہر ہوتا تو اب تک یہ سب ریڑی پر جا چکے ہوتے ہیں یا بچے توڑ کے کہا چکے ہوتے ہیں آس پاس آبادی تو ہے لیکن بچے بہر ہلے اس باغ میں میرا خیال ہے آتے نہیں ہیں یا اس پھل کو توڑتے نہیں ہیں یا تھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا شاید اسے گناہ سمجھتے ہوں یا شاید سمجھتے ہوں کہ یہ پارسیوں کا خبرستان ہے ہم یہاں سے پھل توڑتی کیوں کہیں اتنے اچھے ہیں تو نہیں لیکن بہرحال اگر یہ سوچتے ہیں تو بلیسنگ ان ڈسکائز یہ ساری جگہ قبرستان کے لئے وقت ہے بیسے تو جو اچھے لوگ دنیا سے جڑے جاتے ہیں وہ لالا اگل کی صورت نظر آنے لگتے ہیں کانٹوں سے پلچتے ہوئے اس باغ سے باہر نکلے تو چابی آن چکی ہیں کیر ٹیکرز نے مجھے آگے کیا اور خود دور کھڑے رہے ہیں ان کے لئے کسی کے نشانے جگر سوختہ میں کیا چاب ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں کہ قبرستان کے قرب و جغار میں رہنے والے تو ہما وقت ہست و نیست کی کشاکش میں گھرے رہتے ہوں ہست و نیست کے درمیان ایک دیوار ہے وجود و عدم شاید ایک احساس ہی ہے اپنے ہونے کا اور اس شہرے خموشاں کے باسیوں کے نہ ہونے کا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اس قبرستان میں انیس سن صدی کی قبریں بھی موجود ہیں آج وہ شہرے خموشاں کی طرح ہیں اجمل کل تلک جو شہر میں دھوم مچا رکھتے تھے کچھ خبور پر زردوشت کا خیالی امیج ہے کچھ پر اپنے پیاروں کے نام احد دکھا ہے کہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ جلت چلے گئے لیکن ہمارے دل میں رہتی ہیں کچھ نام تاریخ کے دریچے باگڑتے ہیں مثلاً اردھ شیر جس نے آرمینیائی سلطنت کی بنیاد رکھی ایران میر ڈانیسٹی قائم کی ڈین شاہ کے نام سے محمد علی جناہ کی بیوی رتی جناہ کے والد کا خاکہ گھنگ جاتا ہے رتی نام بھی ان قبروں میں گئے ملتا ہے انہوں چہر بہت تواتر سے استعمال ہوئے ہیں انہوں چہر دخی ہوا کرتے تھے پارسیوں کی قدیم زبان عویستہ ہے کہیں ہندی اور شاید عویستہ زبان میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے چلتے چلتے انیسویں صدی کے ان قبروں کا جائزہ لیں تو تختیاں مادون نظر آتی ہیں نام مٹے ہوئے ہیں قبروں کی سٹرکچر بھی فرق ہے ان قبروں کی چھتیں بھی قدیم درس کی ہیں رہ رہ کر مرزا غالب یاد آتے ہیں ہستی کہ مت فریب میں آجائی ہو اسد عالم دمام حلقہ دام خیال ہے قد پہ پڑتا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ لے گئیں جانے کہاں گرم ہمائیں ان کو پھولوں سے لوگ جدامن میں سباہ رکھتے تھے قبرستان کا پرانے حصے میں چڑیاں زیادہ چہچا آ رہی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے جانے والوں نے نئی دنیا پسا لی اور وہ دنیا ہماری نرنگ دیئے دوراں سے دور کیفمستی کی ابدی کیفیت میں کہیں گوں ستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا اس سے کہوں گے دا جگر کا نشان ہے باہر نکلا ہوں تو اس تختی پر نظر پڑی جاؤں قبرستان بسانے گلی پارسی حضرات نے چندہ دیا تھا واپسی پر میں خود نیست و زیست کی بھول بھلیجوں میں کھویا ہوں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہاں پارسی برادری کے لوگ دفن ہیں موت کہاں پارسی اور ہندو یا مسلمان اور سکھ میں فرق پڑتی ہے یہ سب تفریق زندگی کے سوز و ساز کے ساتھ ہیں ماں اس تفریق میں قبرستان کا دروازہ کھول کر واپس آ گیا ہوں اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگہ ہی گر نہیں غفلت ہی سہی